بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو رمضان المبارک کی اکیسویں شب کا ایک خاص عمل دینا چاہتی ہوں اور یہ عمل سورہ کوثر کا ہے ویسے تو یہ عمل ہم سارا سال کرتے ہیں صبح و شام اول اور آخر سات سات بار دروس شریف کے ساتھ ایک سو انتیس بار سورہ کوثر پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ رمضان میں اس عمل کو زیادہ بہتر طریقے سے اور کریں یعنی اس عمل کا ایک جو حصہ ہے وہ رمضان میں کرنے کا بھی ہے اور رمضان میں اس کا بقائدہ ایک پورا عمل ہے اگر آپ رمضان میں یہ عمل کرتے ہیں تو سارا سار اللہ پاک آپ کی روزی میں اتنی برکت اطاف فرماتے ہیں کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں اور یہ بات آپ کو وہ لوگ زیادہ اچھی طرح سے بتا سکتے ہیں جو یہ عمل بقائدگی سے کر رہے ہیں تو رمضان المبارک آج ایک خاص عمل میں آپ کو دینا چاہتی ہوں رمضان المبارک کی چاند رات کو تین سو تیرہ مرتبہ سورہ کوسر تسمیہ کے ساتھ پڑھیں دسویں اور گیارویں روزے کی رات تین سو تیرہ مرتبہ سورہ کوسر تسمیہ کے ساتھ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں ان تمام عمال میں اول اور آخر سات سات مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں ستائیسویں شب گیارہ سو مرتبہ سورہ کوسر ماہ تسمیہ اول اور آخر گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں یہ عمل چند افراد مل کر بھی کر سکتے ہیں اور عید کی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ سورہ کوثر ماہ تسمیہ اول اور آخر سات مرتبہ درود شریف پڑھیں اگر یہ عمل کسی مجبوری کے پیش نظر رات میں نہ ہو سکے تو دن میں بھی کر سکتے ہیں سوائے ستائیسویں شب کے ستائیسویں شب میں یہ عمل آپ نے رات کے وقت ہی لازمی طور پر کرنا ہے جو کہ گیارہ سو مرتبہ سورہ کوثر ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سارا سال آپ سارے وظیفے پڑھیں لیکن جو رمضان کا وظیفہ ہے جو رمضان کی عبادت ہے اس کی فضیلت نہیں مل سکتی رمضان کے علاوہ اس طرح عمل کریں کہ برکت والی تھیلی میں اپنی جمع پونجی رکھیں اور روزانہ صبح و شام سورہ کوثر ایک سو انتیس مرتبہ اول اور آخر سات مرتبہ درود شریف پڑھ کر روزانہ برکت والی تھیلی پر دم کریں گھر کے تمام افراد مل کر پڑھیں اور جب بھی رقم نکالیں یا ڈالیں صرف ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کر دیں آج اکیسویں شب ہے تو آج آپ نے لازمی طور پر اول اور آخر سات سات مرتبہ یا گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ تین سو تیرہ مرتبہ سورہ کوثر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ضرور پڑھنی ہے کیونکہ سورہ کوثر کا جو عمل آپ سارا سال کرتے ہیں وہ آپ کرتے رہیں لیکن رمضان میں یہ عمل آپ نے ضرور اس طریقے سے کرنا ہے کیونکہ رمضان میں ایک تو سورہ کوثر کی تعداد بھی بڑھائی گئی ہے اور دوسرا یہ عمل تاک راتوں میں آپ نے لازمی کرنا ہے جو تاک رات آپ کو اکیسویں شب بتائی گئی ہے اس کے بعد ستائیسویں شب میں اور اس کے بعد آپ نے صبح کی عید کی نماز کے بعد پڑھنی ہے تو تعداد بھی آپ کو بتا دی ہے طریقہ کار بھی بتا دیا ہے اکیسویں شب سے پہلے آپ پہلے روزے کو یعنی رمضان کی چاند رات کو آپ یہ عمل کر چکے ہیں تین سو تیرہ بار پھر آپ دسویں روزے کی شب کو بھی یہ عمل کر چکے ہیں آج اکیسویں شب ہے تو آج بھی آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ